اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصائی اسلامی کا جوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس معو بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آج میں آپ کی خدمت میں جماعت المبارک کے دن کا ایک بہت ہی آسان مجرب پاورفل اور باکمال وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اس عمل کو اس وظیفے کو جو بندہ جماعت المبارک والے دن کر لے گا انشاءاللہ بفضل خدا وہ اپنی نیک دلی حاجات اور مرادوں کو پا لے گا رب کریم اس کے ہر کام کو آسانیوں میں بدل دے گا ہر کام میں اسے کامیابی و قامرانی عطا کرے گا اور وہ جس چیز کا اللہ سے سوال کرے گا رب کریم اسے وہ چیز فوراً عطا کرے گا بشرت یہ کہ وہ چیز اس کے حق میں بہتر ہو آج کا عمل جو میں آپ کو بتاؤں گی اللہ کے ناموں پر منحصر ہے اور اللہ کے نام بڑی طاقت و تاثیر والے ہوتے ہیں بڑی ہی فضیلت والے ہوتے ہیں ہر نام کی اپنی اپنی فضیلت ہے یاد رکھیں جمعہ رات اور جمعہ المبارکہ دن ایسا مقدس دن ہے کہ اگر آپ ان دنوں میں اللہ کو پیار محبت خلوص کے ساتھ پکاریں گے تو رب کریم اتنے ہی خلوص کے ساتھ آپ کو ہر وہ چیز سے نوازے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے طلب ہے جمعہ المبارکہ دن تمام دنوں سے افضل ترین دن ہے تمام دنوں کا سردار دن ہے اور اس دن کو یوم الخیر بھی کہا جاتا ہے نیکیاں بڑھانے کا دن بھی کہا جاتا ہے نیک عمال کرنے کا دن بھی کہا جاتا ہے اور یاد رکھیں جمعہ المبارک والے دن آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا ثواب آپ کو دگنا ملتا ہے اسی لئے آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعہ المبارک والے دن کی قدر کیا کریں عام دنوں کی طرح اس دن کو نہ گزارا کریں یہ دن ہمارے لئے عید کے دن سے بھی زیادہ افضل ہے جمعہ المبارکہ دن ایک ایسا دن ہے کہ اس دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس گھڑی میں بندہ جو اللہ سے مانگتا ہے رب کریم اسے ضرور عطا کرتا ہے یاد رکھیں جتنی مانگنے کی لگن آپ کی زیادہ ہوگی اللہ کریم اتنا ہی جلدی آپ کو عطا کرے گا آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کی حاجات پوری نہیں ہو رہی پریشانیوں میں مبتلا ہیں رب کریم ان کی دعاوں کو نہیں سن رہا ایک مسئلے سے نکلتے ہیں کہ دوسرے مسئلے میں مبتلا ہو جاتے ہیں غموں نے انہیں گے رکھا ہے تو وہ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو جس طریقے سے میں بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے یہ ایک ایسا طاقتور عمل ہے کہ جو بندہ جمعت المبارک والے دن اس عمل کو کرے گا شام سے پہلے پہلے اس کی حاجات ضرور پوری ہوں گی رب کریم اپنی رحمت بری نظر کرم اس بندے پہ جمعائے رکھے گا بڑے سے بڑا مقصد ایک ہی دن میں پورا ہوگا بشرت یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے اور جس طریقے سے میں عمل بتاؤں گی اسی طریقے سے عمل کریں اور اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں کا حق دار ٹھہرائیں یاد رکھیں ہماری زندگی میں پریشانیاں مصیبتیں آتی رہتی ہیں زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے اور بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ہر حال میں رب کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے آپ جب مشکلات میں مقتلع ہوتے ہیں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں اللہ کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے رب کریم آپ کے لئے کوئی غیبی اصفاب پیدا کر دے گا کوئی شخص ایسا آپ کے پاس آئے گا جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے اور وہ آپ کی مدد کر کے جائے گا یاد رکھیں ایسے انسان اللہ کی طرف سے بیجے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں جب بندے پر برستی ہیں تو بے بہا برستی ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے اسے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی ہیں اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جمعت المبارک والے دن جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کا نظرانہ پیش کر کے اللہ سے مانگے گا تو اللہ کریم اس کی دعاوں کو ضرور قبول کرے گا اسی کے ساتھ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا رستہ بھول گیا تو آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے پانچ مرتبہ دس مرتبہ گیارہ مرتبہ ایک سو مرتبہ جتنی آپ حمد اور استطاعت رکھتے ہیں اتنی مرتبہ جمعت المبارک والے دن آپ ضرور درود پاک کا ورد کیا کریں درمیان میں آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں آخر میں درود پڑیں پھر اپنے خالی ہاتھوں کو بارگہ الہی میں اٹھا لیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی حاجات کس طرح پوری ہوتی ہیں اور دن کس طرح آپ کے پھیل جاتے ہیں یعنی پریشانیاں مسیبتیں ختم ہو کے خوشحالیاں اور سکون اتمنان آپ کو ملے گا اس عمل کو آپ زمعت المبارک والے دن لازم کریں اور ان تمام فضائل اور فوائد سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے وقت کی نزاکت کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزاری شائع کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزاری شائع کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکریٹس کے نام پہ شروع کیا ہے اس چینل پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے جمعت المبارک والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں لیکن نماز مغرب سے پہلے پہلے آپ اس عمل کو اگر کر لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پانچ مرتبہ اللہ کے اسمہ آزم کا ورد کرنا ہے اللہ کے یہ نام کیا ہے توجہ سے سن لیں اور نوٹ بھی فرما لیں یا اللہ یا آحد یا واحد یا مجود آپ نے اللہ کے ان تمام اسمہ آزم کو اکٹھا بڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے آپ نے پانچ مرتبہ اللہ کے صفاتی نام کو پڑھ لینا ہے ان میں سے ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اور تین اللہ کے صفاتی نام ہیں جب آپ اللہ کو اللہ کے ذاتیاں صفاتی ناموں سے پکار کے اور اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کا نظرانہ پیش کر کے کچھ مانگیں گے تو رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا حاجات کو پورا کرے گا دعاوں کو قبول کرے گا خواہشات کو پورا کرے گا اور جس چیز کی آپ کو طلب ہوگی رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا اس عمل کو اس وظیفے کو جب آپ نے کر لینا ہے اپنے خالی ہاتھوں کو بارگہ الہی میں اٹھا کے اللہ سے اپنی حاجت کے لیے خواہش کے لیے مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے چھوٹا سا عمل ہے صرف پانچ منٹ لگیں گے اس عمل کو کرنے کے لیے بلکہ اس سے بھی کم ٹائم لگے گا لیکن اس کے فوائد و فضائل و براکات بہت ہی زیادہ ہیں جب آپ نے داہیں ہاتھ پہ وظیفہ کرنا شروع کرنا ہے تو آپ نے شہادت کی انگلی سے شروع کرنا ہے اور پھر آپ نے ساتھ والی انگلی پہ پڑھنا ہے اسی طریقے سے پانچوں انگلیوں پر آپ نے اللہ کے ان اسمائی آزم کو پڑھنا ہے اول آخر درود پاک پڑھ کے جب آپ نے بارگہ الہی میں دعا کرنی ہے تو آپ کی دعا سیدھی عرش مولا پہ جائے گی اور رب کریم آپ کی دعاوں کو قبول شرفیت کا عزاز عطا کریں گی اس عمل کو آپ ہر جمعت المبارک والے دن کر کے اللہ کی رحمتوں برکتوں کا حق دار پھہرا سکتے ہیں اور ان تمام فوائد سے مستفید ہو سکتے ہیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے اس عمل کو اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں اپنے عزیزوں کو اور فیملی میمبرز فرنڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے مستفید ہوں آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے اس کے علاوہ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نگبان